اسلام علیکم جی کیا حل چلیں سب کے آئی خوب کے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج کل کرونا وائرس نے پوری دنیا کو ڈرائی اور خوف زیادہ کیا ہوا ہے کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے جہاں ماہرین عوام کو پانی اور سابن سے بار بار ہاتھ دونے کا کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ سینٹائزر استعمال کرنے کی بھی تلقین کر رہے ہیں آج کس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سینٹائزر کی فول انفرمیشن شیئر کروں گی کہ سینٹائزر کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور ہمیں ایزا وائرس کلر کون سا سینٹائزر یوز کرنا چاہیے اور اس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ مارکٹ میں جو نکلی آئے ہیں ان کی پہچان کیس طرح کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو سینٹائزر نہیں مل رہا تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے یا آپ اس کو گھر میں کیس طرح بنا سکتے ہیں یا سب چیزیں آج کس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز مجھے سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سینٹائزر کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک الکہول بیسڈ اور ایک نن الکہول بیسڈ جو الکہول بیسڈ سینٹائزر ہوتے ہیں ان میں کچھ میں ایتھائیل الکہول یوز کی جاتی ہے کچھ میں آئیسو پروپائل الکہول جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے اس کے علاوہ باقی اس میں وارٹر ہوتا ہے فرگنیس ہوتی ہے گلیسرین ہوتی ہے اور باقی لکڑ بگڑ ویسے ہی انہوں نے اس میں وہ بھی پریزرویٹیو ایزا ڈالے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو نن الکہول بیسڈ سینٹائزر ہوتے ہیں ان میں انٹی بائیوٹی کمپونٹس ہوتے ہیں جیسے ٹیری کلوسن اور ٹیری کلو کاربن وغیرہ اچھا اب ہمیں ایزا وائرس کلر جو سینٹائزر چاہیے وہ چاہیے الکہول بیسڈ کیونکہ وہ ہی وائرس کو ہتم کر سکتا ہے اور اس میں الکہول کم زکم 60% تک ہو تب ہی وہ ایزا وائرس کلر کام کرے گا اگر اس میں الکہول کی پرسنٹیج جو ہے وہ 60 سے کم ہے تو وہ آپ کو اس کو use کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ سادے پانی سے ہاتھ دولیں کیونکہ اگر آپ کے سینٹائزر میں الکہول کے مقدار 60% سے کم ہے تو وہ ایزا وائرس کلر کام نہیں کرے گا اور اگر آپ کا سینٹائزر نکلی ہے تب بھی آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ آپ کے ہاتھوں پر جو وائرس ہیں اس کو ہتم نہیں کریں گے منافع اور مافیا بہت ہی حرکت میں آیا ہوا ہے اور رات و رات ارپتی ہونے کے لیے گٹیا کوالٹی کے گلاوز ماسک اور ہینڈ سانیٹائیزر بھی بنانے شروع کر دیئے ہیں مارکٹ میں تمام اچھی کمپنیوں کے ہینڈ سانیٹائیزر لوگ مہنگے دموں لے کر جا چکے ہیں اور اب یہ شارٹ بھی ہو چکے ہیں اس وقت جہاں بھی جس کے پاس بھی جو سٹاک پڑا ہے وہ نکلی ہے اور یہ انسٹنٹ تیار کیا گیا ہے اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس سے بہتر ہے کہ آپ سابون کے ساتھ ہاتھ دویں جیسا کہ ڈیٹول ڈیٹول ایک جرہ سے کچھ پروڈکٹ بنانے والا بہت بڑا نام ہے اس کے تمام پروڈکٹ خاص کر ہینڈ سانیٹائیزر کی بہت بڑی نکلی مقدار جو ہے وہ مارکٹ میں آ چکی ہے جب آپ اس کو لینے جائیں تو آپ دیکھیں کہ اگر اس کے اوپر لکھا ہے کہ میڈ ان یو ایسے میڈ ان یوکے میڈ ان ہانگ کانگ یا میڈ ان تھائی لینڈ وغیرہ تو یہ ہنڈرڈ پرشنٹ نکلی ہے کیوں نہ کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس ٹائم ہر چیز بند ہے کسی دوسرے ملک سے کوئی چیز پاکستان میں نہیں آ رہی تو یہ بھی آپ کے سانیٹائیزر جو ہے گلی محلوم میں ہی تیار کیا گیا ہے اور ان کے اوپر نکلی میڈ ان لکھا گیا ہے اور اگر اس کے اوپر کرونا وائرس لکھا ہے پھر تو ہنڈرڈ پرسنٹ یہ نکلی ہے تو آپ اس کو مت لیں کیونکہ اسی طرح دوسری بڑی تمام ملٹی نیشنل کمپنیوں کا بھی یہی حال ہے ان کی بھی تمام فیک پرادکٹ جو ہیں وہ مارکٹ میں آ چکی ہیں ان کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آج کل جو حالات چل رہے ہیں ان میں ہینڈ سائنٹائیزر جو ہیں وہ شارٹ ہو چکے ہیں مل ہی نہیں رہے اور جو مل رہے ہیں وہ نکلی ہیں اگر آپ پھر بھی ہینڈ سائنٹائیزر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا الٹرنیٹ یوز کریں وہ ہے آفٹر شیف لوشن ایک عام ہینڈ سائنٹائیزر سے دو گناہ زیادہ یہ افیکٹیف ہوتا ہے اس میں جو الکول کی پرسنٹ ہے وہ سکسٹی ٹو سے لے کر سیونٹی پرسنٹ تک پائی جاتی ہیں جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے اب جو ایک عام ہینڈ سائنٹائیزر ہوتا ہے اس میں آئیسو پروپائل جو ہے وہ الکول یوز کی جاتی ہے یہ ایک سستہ سا الکول ہے اور یہ سکین کو ایریٹیٹ کرتا ہے اور اس کو ہم چہرے پر یوز نہیں کر سکتے لیکن جو آفٹر شیف لوشن ہے اس میں جو الکول یوز کی جاتی ہے وہ ڈی نیچڈ الکول ہوتا ہے یہ تھوڑا سا مہنگا الکول ہوتا ہے یہ کاسمیٹک میں یوز کیا جاتا ہے اور یہ جو الکول ہے اس کو ہم چہرے پر ہاتھ پر پیروں پر موہ پر سب پر یوز کر سکتے ہیں تو یہ اگر آپ کو ہینڈ سائنٹائیزر نہیں ملتے یا نکلی لینے سے اچھا ہے کہ آپ آفٹر شیف لوشن یوز کر لیں اس کے کوئی نقصان نہیں ہے اور اس میں جو الکول ہے وہ بھی اچھے والا الکول یوز کیا جاتا ہے اور یہ دو گناہ زیادہ افیکٹیو بھی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ہینڈ سائنٹائیزر کو گھر میں کس طرح تیار کر سکتے ہیں اس کو تیار کرنا بہت ہی آسان ہے آپ آئیسو پروپائل جو ہے الکول لیں یہ میڈیکل سٹور سے بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی سستہ مل جاتا ہے آپ اس میں الویرہ جیل ایڈ کریں تو آپ کا گھر میں ہی ایک ہینڈ سائنٹائیزر تیار ہو گیا ہے اور وہ بھی بہت ہی افیکٹیو اب آپ نے کرنا کہا ہے کہ اس میں جو الکول کی مقدار ہے وہ ڈبل رکھنی ہے اور الویرہ جیل کی مقدار کم رکھنی ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر سکسٹی پرسنٹ سے اوپر یا سکسٹی پرسنٹ تک الکول کی اس میں پرسنٹیج ہوگی تب ہی یہ وائرس کو ہتم کرے گا اب اس کو حالی بھی اکیلا بھی یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہماری جل کو بہت زیادہ خوش کرتا ہے اور الویرہ جیل ہم اس میں اس لیے ایڈ کریں گے تاکہ ہماری سکین بھی خراب نہ ہو اور سافٹ رہے تو آپ کا بہت افیکٹیو سا ہینڈ سینٹائیزر جو ہے وہ گھر میں ہی تیار ہو گیا ہے اگر آپ اس کو مزید اچھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ الکول میں الویرہ جیل کے ساتھ ساتھ ویٹیمن ای کا ایک کیپسول اور اس کے علاوہ بادام کے تیل کے دو تین ڈروپس بھی ایڈ کر لیں اب ہے کہ الویرہ جیل اگر آپ گھر والی یوز کریں گے تو آپ اس کو بہت زیادہ دیر تک سٹور نہیں کر سکتے تین سے چار دن تک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ہزار واری الویرہ جیل لیں گے تو آپ اس کو ایک ماہ تک بھی سٹور کر سکتے ہیں آگے جو آپ کو آسان لگیا آپ اس طرح کا ہینڈ سینٹائزر گھر میں بنا لیں اب بات کرتے ہیں ہم ہینڈ سینٹائزر کے سائیڈ افیکٹ کی اچھا جی ہینڈ سینٹائزر کے بہت سارے نقصانات جائیں وہ بھی سامنے آئے ہیں ماہرینی امراض جلد نے عوام کو حبردار کیا ہے کہ سینٹائزر کا زیادہ استعمال جلدی امراض اور سانس کی بیماریوں میں بھی مبتلا کر سکتا ہے سینٹائزر کا زیادہ استعمال آپ کی جلد کو بہت ہی خوش کر دیتا ہے اور جلدی ہارش کا باعث بنتا ہے یہ ہمارے ہاتھوں کے جو نارمل بکٹیریاں ہیں ان کو بھی ہتم کر دیتا ہے جو وائرس ہے اس کو تو ہتم کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو مستقل مطلب ڈیلی میں یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جو نارمل ہمارے ہاتھوں پر بکٹیریاں ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لئے اچھے ہوتے ہیں یہ ان کو بھی ہتم کر دیتا ہے یہ ہماری امیونٹی پر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے اس کے علاوہ اس میں ایک فولٹ نام کا ایک کیمیکل پائے جاتا ہے اس کے سونگنے سے یہ ہمارے اندر جا کر ہماری صحت کو بہت زیادہ خراب کرتا ہے اس کے جہاں وائرس کو ہتم کرنے کے فائدے ہیں وہاں پر کچھ نقصانات بھی ہیں اس لیے میرا تو یہی حال ہے کہ ہمیں اس کو ڈیلی روٹین میں یوز نہیں کرنا چاہئے بلکہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر پانی نہیں ہے آپ اس کو وہاں یوز کریں یا آج کل جو حالات ہیں کہ آپ گھر سے باہر کام کرتے ہیں کوئی آپ کی جاپ ہے تو آپ وہاں پر زیرہ پانی اور سابن نہیں ہوتا وہاں پر یوز کریں یا آپ گھر سے باہر جب گئے اور جب گھر واپس آئے ہیں تو اس سے گھر واپس آ کر اپنے ہاتھوں پر سینٹائزر کو یوز کریں اگر آپ گھر میں ہی ہیں تو گھر میں بار بار ہینڈ سینٹائزر کو یوز کرنا نہیں چاہیے بلکہ آپ سابن اور پانی سے ہاتھ دوئیں وہ سب سے اچھا طریقہ ہے ہاتھوں کو ساف اور سب سے ضروری بات کہ آپ جب بھی ہینڈ سینیٹائزر یوز کر لیں اس کے بعد آپ نے آگ کے پاس نہیں جانا مطلب کھانا بنانے یا کچن میں کیونکہ اس میں الکوہل ہوتا ہے اور وہ فوراں آگ اس کو پکڑ لیتی ہے اور آپ کے ہاتھ جل سکتے ہیں کرنے کا آئی خوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ